مجھے کام کی بہت ضرورت تھی میں نے سوچا میں کام کس سے مانگو میں نے سوچا ڈیویڈ سے کام مانگو ہوں تو مجھے شرم نہیں آگی میں نے ڈیویڈ کو فون لگایا میں نے بولا ڈیویڈ مجھے کام چاہیے اور ڈیویڈ نے ثابت کیا کہ وہ میرا دوست ہے میرا پارٹنر ہے ڈیویڈ نے سلمان خان اور سوہل خان کو فون لگایا سلمان خان سوہل خان سلیم خان سب کی انٹائر فیملی جتنی خوبصورت اور حسین ہے ان سے بھی زیادہ ان کا حسین ان کا دل ہے میں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی میری دنیا کے میری زندگی کے دنیا کے بیس پارٹنر ہے لبیو سلمان لبیو سلیم صاحب نمسکر دوستو آج کل سلمان خان کو ہر کوئی ٹرول کر رہا ہے اور ان کے سمند میں اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کوئی ان کے بیرد بول رہا ہے تو کوئی ان کے پکچ میں بھی بول رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کی بولیوڈ اور آم لوگوں کے سلمان خان کے پرتی کیا سمیت نائے ہیں تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سلمان خان جتنے بڑے سپرسٹار اتنا ہی بڑا ان کا دل بھی ہے اکسر بڑے بڑے اسٹار ان کے نیکی کی تاریب کرتے ہوئے نجر آتے ہیں سلمان خان ایکی جگہ پر ٹائم پر پہنچتا ہے پوچھو کھا جب کسی کو تکلیف ہوتی سلمان is an angel in my life he's the most awesome human being I've ever met from my industry as a friend I think سلمان is one of the most loyal people that you come across جس وقت میں پولٹک سے نکلا یہ سچ ہے کہ سوائے سلمان خان کے میرا کسی نساعت کے he's an amazing human being and I think he's very straight forward میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ جب میں ممبای آئے تھا ان کے ماں باپ نے ماتا پیتا نے انہوں نے ان کے گھر والوں نے میرا میری بیوی کا ہم سب کا بہت خیال رہا he's a gemba سلمان ایک ہاتھ سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتا تک نہیں چلتا آج میں آپ کو وہ آٹھ ایسے موکے بتانے جا رہا ہوں جب سلمان خانے لوگوں کی مدد کر کے انہیں نئی جندگی دی تھی مسو ٹی بی کلا کر کبھی کمار آجاد جنہیں تارک میٹا کا اُلٹا چسمہ میں ڈاکٹر ہنس راج ہاتھی کی بھومکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کا 10 جولائی 2018 کو ندل ہو گیا ہے خبروں کی معنی تو سالوں پہلے مومبای میں ڈاکٹر مفی لکڑوالا کی دیکھ ریک میں آجاد کی بیرییٹک سرجری ہوئی تھی اور اس سرجری اور اس آپریشن کھرچے کا بل سلمان نے بھرا تھا سال 2020 میں آج کی اسٹار راہل روئی کو برینڈ سٹرونک ہوا تھا اور انہوں نے ایک انٹریویو کے دوران اپنے آپ بیٹی بتائی اور سبی کو سنائی ایکٹر نے کھلاسہ کیا تھا کہ کیسے سلمان خان نے اس مشکل دور میں ان کی آرثیق طور پر مدد کی اور سلمان خان نے ان کے میڈیکل بل بھی بھری تھے فلم بجرنگی بھائی جان کی سٹنگ کے دوران سلمان خان سے جینہ نام کی ایک استانیہ مہلا نے سمپرک کیا تھا اور اپنی پریشانیوں کو سنا کر سلمان خان نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا اپنے وعدے پر کھرا اترتے ہوئے سلمان خان نے جینہ کو گھر بنانے میں مدد کی بلکہ اس کے اکلوتے پوتے کے لیے روزگار بھی سنیچت کیا تھا سلمان خان بھارت کے پہلے ایسے سکس ہیں جنہوں نے ایک لڑکی کی جان بچانے کے لیے اپنا بون میرو ڈونٹ کیا تھا جب سلمان خان کو پوزہ نام کی ایک یوہ لڑکی کی گمبیر استطیقے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اپنے بھائی عرباج خان کے ساتھ آگے بڑھنے میں جرابی سوچ بچان نہیں کیا اور ان دونوں نے بون میرو دان کیا سلمان خان کے اس قدم میں ایک لڑکی کو نیا جیون دیا تھا میں بھی جو کچھ ہوں آج سلمان خان کی بدلت میں سلمان خان کی پکچر سے پہلے میرے قریب تین سو گانے لکھے جا چکے تھے ریلیز ہوئے لینن کوئی مجھے جانتا نہیں تھا اچانک ہمیش ریشمیاں کو یہ گانا ملا پیار کیا تو ڈرنہ کیامیر وہ گانا تھا اوڑلی چنری ہے تری نام کی وہ سلمان بھائی نے ہم کو گانا دیا ہم نے وہ گانا لکھا اور وہ گانا اتنا سپر ڈکاریٹ ہوا کہ اس کے بعد میں نے پیچھے مر کے نہیں دیکھا ٹاٹا میموریل آسفتار میں ایک ایوینٹ کے دوران سلمان خان نے کینسل روگیوں کے ساتھ اپنا ایک اچھا دین بیتایا جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ان میں سے ایک یوہ لڑکہ بھی تھا سلمان خان کی موجودگی اور اچھے دیکھوال میں یوہ کیٹ ہوگی کہ چہری پر مسکران لاتی تھی کرونا مہماری کے دوران تمام لوگوں کو مسکل کے دور سے گزرنا پڑا تو سلمان خان نے بولیوٹ انڈسٹریز میں پچیس ہزار دیہاری مجھدوروں کی مدد کی تھی ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے انسا سلمان نے پچیس ہزار مجھدوروں میں سے ہر ایک کو ڈیڑھ لاغ روپے پہنچ آئی اور جو لوگ لوگ ٹاؤن کے چلتے کام نہیں کر پا رہے تھے سلمان بھائی نے مجھے موقع دیا ابھی مجھے رات کو ڈھائی بجے فون آتا ہے آج یہ گانا بھیج رہا ہوں ابھی سنو اگلے دن تو نے کچھ نہ ہی جانا تھا میں کہہ رہمان صاحب کی بیٹی کی شادی پر جارہا ہوں میں واپس آدھی گاتھوں وہ واپس گیا میں نے گایا پرسو بے گروہ میں نے پہجی کچھ نہیں کر رہا ہیدر آباد آو گانا سے shoot کریں گے میں گانا shoot کروں گا اتنا پیار دیا اتنی حزت دی اور ایسا shoot کیا انہوں نے مطلب اور ایسی باجو پکھڑی میری اس کے بعد بہت کچھ ہونے